آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری دنیا میں موجود پانچ قسم کے خوفناک اور خطرناک بریج یعنی پلوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے فوبیاز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو انچائی سے ڈر لگتا ہے کچھ لوگ پانی میں نہیں چاہتے اسی طرح ہم بہت سارے لوگوں کو بریجز یعنی پلوں کو کراس کرنے میں بہت ایشو اور بہت مسئلہ ہوتا ہے اس قسم کے فوبیہ کو جیفرو فوبیہ کہتے ہیں جیفرو فوبیہ میں مبتلا لوگ اکثر طور پر پل کراس کرتے ہوئے گر جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں آئیے ہم آپ کو اسی طرح کے خطرناک اور خوفناک قسم کے جو بریج ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں ان میں سب سے پہلا بریج ہے ایگلو ڈوموڈی بریج جو کہ فرانس میں ہے اس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نیچے مت دیکھو سطح سمندر سے 12605 فیٹ کی بلندی اور وادی کے فرش سے 9209 فیٹ کی بلندی پر یہ بریج موجود ہے آپ اپنی آنکھوں کو کرے گی فرانسیسی الیپس کے پینوروما پر بند رکھنا چاہیں گے خوش قسمتی سے پل خود چھوٹا ہے اگر ایکرو فوبیہ داخل ہو جائے تو آسانی سے فرار ہو جاتا ہے جو لوگ واقعی بلندیوں سے ڈرتے ہیں وہ شاید پل کو بھی نہیں دیکھ پائیں کیونکہ یہاں پہنچنے کے لیے ایک کیبل کار لے کر جانا پڑتا ہے جو صرف بیس میں 9200 امودی فوٹ چڑھتی ہے دوسرے بریج کا نام ہے رائل گروچ بریج یہ امریکہ کا سب سے انچا سسپنشن پل کچھ لوگوں کے لیے دم توڑ سکتا ہے لیکن جو لوگ انچائیوں سے خوف زدہ ہیں وہ ہوا کے لیے ہامتے ہوئے رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ نیچے دریائے ارکناس میں تقریباً نوے منزلوں پر برائے راست دیکھتے ہیں 1929 میں مکمل ہونے والا یہ بریج بلکل مستقیم وینڈ کیلبرز نہیں تھے تیسرے بریج کا نام ہے ٹریفٹ بریج جو کہ سوٹرز لینڈ میں موجود ہے ہیلپس کے سب سے لمبے اور سب سے انچے پیدل چلنے والے مولک پلو میں سے ایک ٹریفٹ کو 2004 میں پیدل سفر کرنے والوں کو ایک جھوپڑی سے جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا جو پیچھے ہٹتے ہوئے گلیشئر کے ذریعے ناقابل رسائی بنا ہوا تھا 2009 میں ایک متبادل نے اس پل کو انچے ہینڈلرز اور کیبلز کو مستقم کیا تاکہ اسے ہوا میں پرتشدد جھولنے سے روکا جا سکے لیکن یہ اب بھی ایک ایڈرین لائن رشفران کرتا ہے چوتھے پل کا نام ہے کیرک اے ریڈ ریسی پل یہ شمالی اہر لینڈ میں موجود ہے پہلی چیزیں اس پل سے صرف ایک ہی شخص گرا ہے اور وہ کہانی سنانے کے لیے زندہ رہا تاہم بہت سے ظاہرین جو صرف پیدل چلتے ہیں واپسی کو سنبھال نہیں سکتے اور انہیں کشتی کے ذریعے واپس جانا پڑتا ہے یہ اور بھی خوفناک ہوا کرتا تھا سالمن کو پکڑنے کے لیے جزیرے پر جانے والی ماہیگیروں کے ذریعے بنایا گیا یہ پل صرف ایک ہینڈ ریل تھی رسی کا پل آخر کار سیاہوں میں سنسنین کی تلاش میں مقبول ہو گیا اور نیشنل ٹرسٹ نے اسے دو ہینڈ ریل کے ساتھ ایک مضبوط دھانچے سے بدل دیا پانچویں بریج کا نام ہے کیپلینو سسپنشن بریج جو کہ کینیڈا میں ہے یہ ایٹین ایٹی نائن میں بنایا گیا سدہ بہار جنگل سے گھرا ہوا یہ سادہ سسپنشن فٹ بریج بہت اونچا کافی تنگ اور انتہائی متزلزل ہے دیودار کے تختے اپنے اسٹیل کیبلوں پر اچھالتے ہیں جب آپ ان کے پار چلتے ہیں اگر پل آپ کو خوف زیادہ نہیں کرتا ہے تو موسم بہار میں کھلنے والی کلف واک کی کشش ظاہرین کو ایک پہاڑ سے منسلک مولک راستوں کی ایک سیریز پر چڑھنے کی اجازت دیتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباگ دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی